مووی کے اسٹارٹ میں ایک شہر کو دیکھتے ہیں جو پچاس سال پرانا ہے اس شہر کا نام ڈارکنس فال ہے اس شہر میں مڈلٹا نام کی لیڈی رہتی تھی اس کا زیادہ انٹرسٹ بچوں میں ہوتا تھا کبھی بھی کسی بچے کا دات نکلتا وہ مڈلٹا کے پاس آ جاتے تھے بدلے میں وہ انہیں ایک کولڈ کوائن دیتی تھی ایک دن مڈلٹا کے گھر پر آگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا فیس چل جاتا ہے اس کے فیس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ یہ گھر سے نہیں نکلتی تھی مڈلٹا رات کے ٹائم اپنے گھر سے اپنے فیس پر ماس پہن کر نکلتی تھی اس کو دیکھ کر باقی لوگ اسے بو سمجھنا شروع کر دیتی ہیں اسی ٹائم دو بچے گم ہو جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام مڈلٹا نے کیا ہے یہ لوگ مڈلٹا کا ماس کھٹا کر اسے زندہ چلا دیتی ہیں نیکس دے وہ دو بچے واپس آ گئے تھے اب گاؤں کے لوگ اپنا جرم چھپانے کے لیے مڈلٹا کی لاش کو چھپا دیتی ہیں مڈلٹا مرتے وقت بہت تکلیف میں تھی وہ سب کو دارو دے دیتی ہیں جو بھی بچہ اپنا پہلا دات اگائے گا مڈلٹا اسے لینے آئے گی اگر کسی بچے نے مڈلٹا کو دیکھ لیا تو مڈلٹا اس بچے کو مار دے گی بہت سال گزر چکے تھے لوگ سمجھتے تھے یہ ایک سٹوری ہے جو گزر چکی ہے اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا میچل نام کے لڑکے کا بیبی ٹیت کرتا ہے اب وہ بہت درا ہوا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ مڈلٹا کی سول مجھے مار دے گی اس بچے کی موم اور فرنڈ کیلی اسے سمجھاتے ہیں کیلی میچل سے کہتی ہے کہ اگر مڈلٹا آگئی تو تم اپنی آنکھیں بند کر لینا کیل جب رات کو سونے لگتا ہے تو اسے کمرے کے چانوں طرف اندیرہ نظر آتا ہے یہ ڈر کی وجہ سے چادر کی نیچے چھپ جاتا ہے جب یہ اپنے فیس سے چادر کو ہٹاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک لیڈی فیس پر ماس لگائے اس کے سامنے کھڑی ہے مڈلٹا کیل پر حملہ کرتی ہے کیل باگتا ہے مگر باگتے ہوئے اس کے ٹارس ٹوٹ چاہتی ہے یہ باگر اپنی موم کے پاس آ گیا تھا اور انہیں بتاتا ہے لیکن اس کی مدر اس کی بات پر یقین نہیں کرتی جب وہ خود دیکھنے جاتی ہے مڈلٹا اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے کیل باگتا تھا مڈلٹا کیل کو اس لیے نہیں مار سکی کیونکہ باگتا ہوں کی لائٹ اون تھی مڈلٹا لائٹ سے ڈرتی ہے نیکس رے صبح ہو جاتی ہے مڈلٹا واپس چلی گئی تھی جب پولیس آتی ہے وہ بھی کیل کی بات پر یقین نہیں کرتی پولیس کو لگتا تھا کہ کیل نے اپنی موم کو خود مارا ہے کیلی خموش رہتی ہے کیل کو اب مڈلٹا کی سول کئی دن تک تنگ کرتی تھی کیل کو ٹریٹمنٹ کے لیے دوسرے سٹی بیج دیا جاتا ہے کیل کے دور جانے سے اس سے مڈلٹا کا پیچھا چھوٹ جاتا ہے پھر مووی میں بارہ سال بعد دکھایا جاتا ہے کیلی اب مشل کے ساتھ تھی مشل کو بھی کیل کی طرح اندھیرے سے ٹر لگتا تھا مشل اب رات پر جاگتا تھا ڈاکٹر کے مطابق یہ فیزیکلی ویگ ہے اور ویگ ہونے کے ساتھ اسے منٹری پرابلم بھی ہو سکتے ہیں مشل کے جسم پر زخم کے نشان تھے کیلی ایک دن مشل کی بنائی ہوئے ڈرائنگ دیکھتی ہے وہ ایک لیڈی کی تھی جس نے ماس پہن رکھا تھا پھر کیلی کو کیل یاد آتا ہے کیونکہ اس کی کنڈیشن بھی مشل کی طرح تھی وہ کیل کو کال کر کے سب کچھ بتاتی ہے یہ کیل کو ڈارکنس واپس آنے کا کہتی ہے بہت سالوں بعد یہ ڈارکنس واپس آتا ہے کیل میچل سے ملتا ہے اسے ایک ٹارچ دیتا ہے پھر اسے بتاتا ہے کہ وہ چیز سایہ سے ڈرتی ہے پھر یہ کیلی کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کیلی کہتی ہے کہ ہاں گرے ہیں پھر کیل کیلی کو سچ بتاتا ہے کہ میں ابھی ڈپریشن میں ہوں میں اس کی میڈیسن کھاتا ہوں وہ سایہ ابھی بھی میرا پیچھا کرتا ہے لیکن یہ اس کی بات پر ٹرسٹ نہیں کرتی کیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیلی اس کے فرنڈ لیری سے ملتی ہے اب یہ واپس جانا چاہتا تھا لیری کیل کو ایک پب میں لے کر جاتا ہے وہاں کچھ لوگ اسے تنگ کرتی ہیں یہ ان سے اپنی جان چھڑا کر اور ٹارچ لے کر باہر آ جاتا ہے تو ان میں ایک آدمی پیچھے سے آ کر کیل پر حملہ کرتا ہے وہ اسے جنگل کی طرف لے کے جا رہے تھے کیونکہ جنگل میں کافیت دیرہ تھا کیل کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں مڈلٹا ہے یہ اس آدمی کو زخمی کر کے خود باگ جاتا ہے کیل میچل سے ملنے ہسپٹل جاتا ہے پھر یہ کیلی کو سمجھاتا ہے کہ میچل پر ٹریٹمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ادھر پولیس بھی جنگل میں آتی ہے کسی چور کو تلاش کرنے کے لیے تو ان کو وہاں اس چورج کی لاش ملتی ہے جو خون سے بری ہوتی ہے پولیس کا شاہ کیل پر جاتا ہے کیونکہ ان دونوں کے لڑائی پب میں ہوئی تھی اندھر پولیس نے کیل کو ریسٹ کر لیا تھا اور اس کی میلیکل رپورٹ بھی بنا لیتے ہیں میچل کی کنڈیشن کافی خراب ہو جاتی ہے کیلی کو ایک دن میچل باثروم میں ملتا ہے اس بار اسے کافی چوٹے لگی تھی ڈاکٹر کیلی سے کہتے ہیں میچل کو ٹریٹمنٹ کے لیے ایک روم کے اندر لے کے جانا ہوگا جہاں کافی اندیرہ ہوگا اسے میچل کا ڈاڈ بھی ختم ہو جائے گا کیل کو اس کے فرنڈ لیری نے جیل سے چھڑوا لیا تھا کیل پہلے بندوق اور لائٹ خریدتا ہے مگر اس کا فرنڈ اسے ڈارکنیس لے کر جاتا ہے کیونکہ لیری کے مائنڈ میں تھا کہ کیل کیلی کو مجھ سے چھین لے گا کیل لیری کو سمجھاتا ہے مگر وہ اس کی بات نہیں مارتا اب اچانک سے مڈلٹا ان پر حملہ کرتی ہے کیل لیری کو منع کرتا ہے کہ وہ مڈلٹا کی طرف نہ دیکھے مگر یہ اس کی بات نہیں سنتا مڈلٹا لیری کو مار دیتی ہے کیل اب کیسے بھی کر کے یہاں سے باغ کر ہسپیٹل جاتا ہے اور وہاں میچل کے ٹریٹمنٹ کو رکھواتا ہے پولیس ہسپیٹل میں اب پھر آ گئی تھی وہ کیل کو ریسٹ کر لیتی ہے پولیس کو لگتا ہے لیری کو کیل نے مارا ہے کیل جیل میں تھا لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا جہاں لائٹ چلی گئی تھی لیکن ایمرٹنسی لائٹ اون تھی پھر بھی یہ مڈلٹا کو روکنے کے لیے کم تھی مڈلٹا پولیس اسٹیشن پر حملہ کرتی ہے اور وہیں اس نے سب کو ایک ایک کر کے مار دیا تھا وہیں ایک پولیس والا کیل کو کی دے کر یہاں سے باہر نکال دیتا ہے کیل ٹارج مڈلٹا کے اوپر مارتا ہے اگر ایک پولیس والا بچ گیا تھا اب ان سب لوگوں کو اس کی بات پر یقین ہو جاتا ہے ادھر مڈلٹا کیل کیلی اور میچل کو مارنے ہی والی تھی یہ وہیں پولیس والا آ جاتا ہے مڈلٹا کے اوپر جب کار کی لائٹ پڑتی تو وہ باگ گئی تھی اب یہ سارے شہر کی طرف لائٹ ہاؤس میں آ جاتے ہیں یہ اگر لائٹ ہاؤس کے سسٹم کو اون کر لے تو ان کی جان بچ سکتی ہے راستے میں مڈلٹا ان پر حملہ کرتی ہے وہیں ایک ڈاکٹر کو نکال کر لے گئی تھی اگر سسٹم کی خرابی کی وجہ سے لائٹ اون نہیں ہوتی کیل اور پولیس والا کیلی کے پاس ایک لیمپ چھوٹ کر جاتے ہیں میڈلٹا حملہ کرتی ہے پولیس والا گلتی سے میڈلٹا کو جب دیکھ لیتا ہے تو یہ پولیس والے پر حملہ کرنے لگی تھی اگر کیلی کا لیمپ بھی بند ہو جاتا ہے میڈلٹا ان پر حملہ کرتی ہے تو کیل اپنا لیمپ میڈلٹا پر پھینک دیتا ہے جس سے اس کا جسم چلنے لگا تھا یہ یہاں سے باگ جاتی ہے یہ دوبارہ جننیٹر کو اونٹ کرنے چاہتا ہے مگر آگ کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا میچن لائٹ تیز کرتا ہے جس کی وجہ سے میڈلٹا کی سول غائب ہو جاتی ہے اس طرح یہ بچ گئے تھے کیل باہر دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ میڈلٹا اچانک سے اس پر حملہ کرتی ہے یہ صرف اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ اور غصے میں آ جاتی ہے میڈلٹا کیل کو اٹھا کر لے جانے والی تھی یہ کیل میڈلٹا کی فیس سے ماسک اتار دیتا ہے اب یہ میڈلٹا کا جلا ہوا فیس دیکھتی ہیں لائٹ ہاؤس کی روشنی میڈلٹا کے فیس پر پڑھنے لگی تھی جس سے اس کا فیس جلنے لگا تھا کیل لائٹ سے آگ جلا کر اپنے کپڑوں کو لگاتا ہے اور اس سے میڈلٹا کو جلا دیتا ہے میڈلٹا پین کی وجہ سے یہ کیل کو چھوٹ دیتی ہے اس طرح کیل بچ گیا تھا میڈلٹا جل کر خاک ہو جاتی ہے ایسے میں میڈلٹا کی سول کو بھی سکون مل گیا تھا یوں موویکینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب شوٹ کریں